اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی پدائش کی جگہ تو آپ کو ویڈیو میں مکمل بتاتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے محمد عمین اکرم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلام علیکم آج سے ساڑھے چوتہ سو سال پہلے جب دنیا جہالت کی تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی ہر طرف افراد افریق عالم تھا لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے کتر و غارت عام تھی تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کی تو جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش ہوئی یعنی ولادت جس جگہ پر ہوئی آپ وہ سامنے یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی چونکہ اس وقت جو خانہ کعبہ تھا اس سے آگے جو مروہ کا گیڑ تھا اس کے باہر بنو قریش قریش کا جو قبیلہ تھا وہ اس جگہ پر رہیش پذیر تھا جس جگہ پر یہ جو ابو جہل کا حمام کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ مروہ سے باہر ہے یہ یہاں ابو جہل کا گھر تھا ان کے علاوہ آگے یہ سارا قریش کا قبیلہ یہاں پر آباد تھا تو یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسی جگہ حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس سے مطلق انہوں نے یہاں پر اب ایک لائبریری بنا دی ہے تو وہ حاجیوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ بعض حاجی دیوار کو چونتے ہیں کچھ سجدے کرتے ہیں محتو قسم کی رسومات یہاں پر کرتے ہیں جو کہ ہرگز جائز نہیں ہے انہوں نے یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے پیارے مسلمان بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائب دائش کی صحت پر کوئی دعلیل نہیں ہے لہذا اس نام میں ہاں جگہ سے برکت حاصل کرنا یا اسے ناماز اور دعا کے لئے مخصوص کرنا شرن جائز نہیں ہے انہوں نے باہر یہاں پر لگائی ہوئی ہے فلیٹ سے تو اس وقت انہوں نے یہاں پر ایک لائبریری بنا دی ہے یہ لائبریری کا گیٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس کے دروازوں کو چونتے ہیں اس کے پلر کو یا مختی چیزوں کو چونتے ہیں جو کہ بلکل جائز نہیں ہیں چونکہ یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ہرگز صحابت نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے لیکن حرم کی تظامیہ کی طرف سے یہ ہے کہ اس کے مطلق نہ تو آپ کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے کوئی بات ملتی ہے نہ ہی صحابہ کرام سے کہ یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے تو اس میں کچھ شک و شواہت ہے مگر جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی یہی وہ سائیڈ ہے جہاں پر اس وقت گھر ہوا کرتے تھے تو اسی سائیڈ پر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائبریری ہے جہاں پر محتوی قسم کی کتب رکھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کے مناظر تو کوئی بھی آدمی اندر نہیں جا سکتا لیکن اگر آپ کتابیں وغیرہ پڑھنے کے لیے حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں اسے پڑھ بھی سکتے ہیں تو یہ آپ لائبریری کے مناظر دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پر آتے ہیں چونتے ہیں یہاں سے کتبرک لے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مکتب مکت المکرمہ رکھا گیا ہے تو یہ تیرہ سو ستر ہجری میں اس کی بنیاد رکھی گئی یعنی تقریباً سو سال پہلے سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اس کی بنیاد رکھے ہوئے آپ تو چودہ سو چالیس ہجری چالے رہی ہے تو تیرہ سو ستر یہ تقریباً ستر سال بنتے ہیں ستر سال کا عرصہ گزر چکا ہے یہاں پر لائبریری بنتے ہوئے یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں پیارے مسلمان بھائیو اس لائبریری کی بطور عبادت زیادہ کرنا مشہور نہیں ہے کیونکہ اس کے مطلق کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ صحابہ سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطلق ثابت نہیں ہے اس جگہ کا بوسہ لینا یا اس سے تبرک حاصل کرنا یا یہاں اس کی مطلق جو لوگ غلط رسومات یہاں پر کرتے ہیں وہ بلکل جائز نہیں ہے تو انہوں نے یہاں پر واضح طور پر لکھ کے لگایا ہوا ہے تو جی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گینڈی کے بٹن پر کلک کریں شکریہ